بولی وڈ کی ایک ایسی ادھاکارہ جس کی خوبصورتی کا کوئی سانی نہیں تھا اور جسے ون اف تا موس بیوٹیفول ایکٹریس آف آل ٹائم قرار دیا گیا آخر کون تھی وہ یہ سوال بھارتی فلموں سے دلچسپی رکھنے والے کسی بھی شخص سے پوچھا جائے تو وہ اس کا ایک ہی جواب دے گا مدھو بالا یا پھر مادھوری ڈکشت لیکن نہ تو یہ بولی وڈ سارا مدھو بالا ہیں اور نہ ہی مادھوری حسن و جمال کا حسین پیکر یہ وہ ادھاکارہ ہے جس کے حسن و ردکاری کے چرچے عام تھے اور جس نے پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں ہندی سینما سکرین پر راج کیا جس کی جنم بھومی لاہور ہے اور جس نے اپنے کیریئر کے آغاز میں ایک سوپر سٹار سے شادی کر لی اور بعد میں خود بھی سوپر سٹار کہلائیں اپنا پروڈکشن ہاؤس بنایا بہت سی فلمیں پرڈیوس کی لیکن اپنے شوہر کے ساتھ جس بھی فلمیں ہیروین بنی فلاپ رہی یہ کہانی ہے کہ ایسی بولی وڈ سٹار کی جو لاکھوں فینس کے دلوں کی دھڑکن تھی کیریئر کی ابتدا میں شادی کے باوجود ان کے چاہنے والوں کی تعداد میں کمی نہ ہوئی حلیقہ اس دور میں شادی شدہ ہیروینز کو لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے تھے ویرز آپ دیکھ رہے ہیں ایج ڈی انٹرٹینمنٹ اور میں ہوں ماروشہ انتیاز ایج ڈی انٹرٹینمنٹ آپ سے کیا وعدے کے مطابق انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ درست انفرمیشن شیئر کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور آج کی سٹوری بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ویرز آپ کو یہ بولی وڈ کا مشہور گانا تو یادی ہوگا یہ زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا پیار میں کھو گیا اس ایورگرین گیت کو لطا منگیش کرنے گایا تھا اور یہ فلم انار کے لیے کے لیے ادھکار پردیب کمار اور ان کی ہیروین پر پچرائز کیا گیا انار کے لیے اپنے دور کی کامیاب ترین فلم تھی اور اس بلوگ بسٹر فلم کی ہیروین بینا رائے تھی جنہوں نے کمو بیش دو دہائیوں تک ہندی سینیما پر راج کیا اسی طرح فلم تاج محل کا گیت جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا کس کو بھولا ہوگا اس فلم میں بھی پردیب کمار بینا رائے کے ہیرو تھے ادھکارہ بینا رائے 13 جولائے 1931 کو لاہور میں پیدا ہوئی ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی ان کے والد محکمہ ریلوے میں ملازم تھے تقسیم ہند کے وقت یہ خاندان لاہور سے پہلے دے لی اور بعد میں لکھناؤں منتقل ہو گیا لکھناؤں کے آئی ٹی کالج سے دورانے تعلیم کئی ڈراموں میں حصہ لیا اس دور میں بینا رائے نے ممبئی میں ہونے والے ایک ٹیلنٹ کمپیٹیشن میں حصہ لیا اور اس کی فاتحہ قرار پائیں اس مقابلے کی انعامی رقم 25 ہزار روپے تھی جو بینا کو ملی اس زبردست کامیابی کے بعد بینا کے فلمی کیریئر کا بقاعدہ آغاز ہو گیا 1961 میں بننے والی فلم کالی گھٹا میں کاشٹ ہوئیں اس فلم کے دوران ہی بینا کو فلم کے ہیرو اداکار پریم نات سے محبت ہو گئی اور 2 دسمبر 1952 کو دونوں نے شادی کر لی 1953 میں فلم انار کلی ریلیز ہوئی امتیاز علی تاج کی اس محبت بری تاریخی داستان میں اداکار پریدیب کمار ہیرو تھے فلم کامیاب رہی بینا رائے نے اس فلم میں اپنی شاندار اداکاری سے انار کلی کے کردار کو عمر بنا دیا بینا رائے نے اپنے شہر پریم نات کے ساتھ متعدد فلموں میں کام کیا ہالی وڈ فلم سیمسن انڈلائیہ جسے بولی وڈ میں عورت کے نام سے بنایا گیا اس فلم کے ہیرو پریم نات تھے یہ فلم 1953 میں ریلیز ہوئی اس فلم کے بعد بینا اور پریم نات نے پین فلم کے نام سے اپنا پروڈکشن یونٹ بنا لیا اس پروڈکشن ہاؤس کے تحت پہلی فلم شگوفہ بنائے گئی جو بری طرح فلاپ رہی اور اپنی لاغت بھی پوری نہ کر سکی پین فلم کے بینر تلے فلم سمندر، ہمارا وطن اور پریزنر آف گول کونڈا بھی بنائے گئی جو فلم بینوں کی توجہ حاصل نہ کر پائیں اور باکس آفس پر ناکام رہی اسے محض اتفاق کہیں یا قسمت کا کھیل بینا رائے اور ان کے شہر پریم نات دونوں پاپولار آرٹس تھے لیکن جب بھی کسی فلم میں اکٹھے جلوہ گر ہوئے فلم فلاپ رہی سوائے 1957 میں ریلیز ہونے والی فلم چنگیز خان کے تاریخی موضوع کی حامل یہ فلم کامیاب رہی بینا رائے نے گھونگٹ، تاج محل، گوھر، سردار، تلاش، شولے، منار، میرا سلام، انسانیت، ہل سٹیشن، مدبر نین اور باندی جیسی فلموں میں اپنے دور کے تمام سوپر سٹارز اشوک کمار، بھارت بھوشن، دلپ کمار، دیو آنند، پردیب کمار، کشور کمار کے ساتھ کام کیا بینا رائے کو 1960 میں فلم گھونگٹ میں بہترین ہیروین کا فلم فیر اوارڈ ملا اس فلم میں بینا فن کی بلندیوں پر دکھائی دیں اسی طرح 1963 کی فلم تاج محل میں بھی بینا رائے نے ملکہ ممتاز محل کا کردار شاندار انداز میں پرفارم کیا بینا کی دیگر فلموں میں دادی ماں، رام راج اور اپنا گھر اپنی کہانی شامل ہیں بینا اور پریم نات کے دو بیٹے ہوئے پریم کشن اور کلاش نات پریم کشن اپنے والدین کی طرح شو بیس سے ایز آرٹس وابستہ ہوئے اور بعد ازام پریڈیو سے بن گئے پچاس اور ساٹھ کی دہائی کی یہ سوپر سٹار 6 دسمبر 2009 میں اس دنیا فانی سے کوج کر گئی